آج ہم آپ کو ایک بہت ہی اثردار گھریلو نسکہ بتائیں گے اگر آپ کی نسوں میں بلوکیج ہو گئی ہے کلیسٹرول بڑھ چکا ہے نسوں کی کمزوری اور ویریکوز وینس کی آپ کو سمسیہ ہو گئی ہے تو یہ نسکہ ان سمسیہوں کو بلکل ٹھیک کر دے گا اس نسکے میں استعمال کے گئی ساری چیزیں نسوں کو مجبوط کرتی ہیں اور بلوکیج کی سمسیہ بلکل ٹھیک کر دیتی ہیں اس کے ساتھ ہی یہ نسکہ جوڑوں کا درد، کمر درد، گٹھیا اور ارثریٹس کے لیے بہت فائدی مند ہے اس سے ہماری باڈی میں کیلشیم کی کمی پوری ہوتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو شوگر کی سمسیہ ہے تو آپ پھر بھی یہ نسکہ لے سکتے ہیں یہ نسکہ بلڈ پریشر کو بھی کنٹرول کرتا ہے بلڈ سرکولیشن کو امپروف کرتا ہے صرف اس نسکے کو لینے کا صحیح طریقہ جان لیں چلیے اب آپ کو بتاتے ہیں یہ نسکہ بنانا کیسے ہے اور کھانا کیسے ہے اس سے پہلے ویڈیو شروع کریں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل ہیلتھ ٹپس کے لیے نسکے لائک سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اس نسکے کے لیے ہمیں پانچ چیزوں کی ضرورت ہوگی سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے علسی کے بیج علسی نسوں کی سمسیہوں میں ایک دوا کا کام کرتی ہے اگر آپ کو نسوں کی کمزوری ہے نسوں میں بلوکیج ہے تو علسی آپ کے لیے بہت فائدی مند ہے اس کے اندر امیگا تھری فیٹی ایسیڈ فائبر اور بہت سارے پوشک تتو کافی ماترہ میں ہوتے ہیں جو وات اور کف کی سمسیہ بلکل ٹھیک کر دیتے ہیں یہ ہماری ہڈیوں کو بھی مضبوط کر دیتی ہے ہائی رائٹ کی بماری کو ٹھیک کر دیتی ہے یہاں ہم لیں گے چار چمچ علسی کے بیج اگلی جو چیز لینی ہے وہ ہے میتھی دانا میتھی دانا نسوں کی کمزوری، بلڈ سرکولیشن اور شوگر میں بہت فائدی مند ہوتا ہے اگر آپ کی نسوں میں سوجن آگئی ہے بہت زیادہ درد ہوتا ہے تو میتھی دانے کا سیون ضرور کریں اس سے نسوں کی سوج اور جوڑوں کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے گٹیا اور آرثرائٹس کی سمسیہ کے لیے یہ بہت زیادہ فائدی مند ہے یہاں ہم لیں گے دو چمچ میتھی دانا اگلی جو چیز لینی ہے وہ ہے اجوائن اجوائن میں بہت سارے دوائیوں والے گن ہوتی ہیں یہ وات روگ میں بہت زیادہ فائدہ کرتی ہے ہماری باڑی کے کف کو کنٹرول کرتی ہے یہ جوڑوں کا درد گٹیا اور نسوں کے روگ کو ٹھیک کرتی ہے اس کے علاوہ یہ پیٹ کے روگوں کو بھی ٹھیک رکھتی ہے مٹاپے کو کم کرتی ہے یہاں ہم لیں گے دو چمچ اجوائن اگلی جو چیز لینی ہے وہ ہے کلونجی کلونجی ہر بیماری کو ٹھیک کرنے کی پاور رکھتی ہے اگر آپ روجانہ کلونجی کا سیون کرتے ہو تو آپ کی باڑی میں بہت سی بیماریاں بلکل ٹھیک ہو جائیں گی یہاں ہم ایک چمچ کلونجی لیں گے اگلی جو چیز لینی ہے وہ ہے دالچینی دالچینی وزن کو کنٹرول کرنے کے ساتھ ساتھ نسوں کی کمزوری اور بند نسوں کی سمسیہ دور کرتی ہے یہ بلڈ سرکلیشن بھی امپروف کرتی ہے ہائی بلڈ پریشر مدو میں اور دل کی سمسیہ میں بہت فائدیمد ہوتی ہے یہاں ہم ایک ٹکڑا دالچینی کلیں گے اس نسکے کو بنانے کے لیے سب سے پہلے میتھی اجوائن اور علسی کو تھوڑا سا بھون لیں پھر یہ ساری چیزیں پیس کر پاورڈر بنا لیں اس پاورڈر کا سیون آپ کو دن میں دو بار کرنا ہے اگر آپ کی نسوں کی کافی ٹائم سے بلوکیج ہے نسوں میں درد ہوتا ہے ویریکوز وینز کی آپ کو سمسیہ ہے یا پھر آپ کو سائٹ کا ہے تو صبح شام آدھا آدھا چمچ اس نسکے کا ضرور لیں اگر آپ کے جوڑوں میں درد ہوتا ہے گھٹنوں میں کافی ٹائم سے درد ہے تو اس نسکے کو دن میں دو بار یوز کریں ایک بار مورننگ میں ناشتہ کرنے کے آدھا گھنٹہ بھات گنگنے پانی کے ساتھ اور دوسری بار رات کو سونے سے ٹھیک پہلے آپ کی نسوں کی جوڑوں کی ہر سمسیہ ٹھیک ہو جائے گی اگر آپ کو سیون کرنا ہے اتنے دنوں تک کھٹی چیزوں کا سیون بلکل نہ کریں تلی ہوئی اور پھونی ہوئی چیزیں بلکل نہ کھائیں پرو جانا آدھا گھنٹہ ایکسرسائز ضرور کریں آپ کی نسوں کی بلوکج کھل جائے گی آپ کی باڈی ایکٹیو ہو جائے گی امید ہے یہ نسکہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنیواد